اسلام علیکم ویلکم پر سراہت کے میں ہوں زرار کھوڑو اور میں ہی ہوں آج تو آپ کو میرے ساتھ ہی گزارات کرنا پڑے گا کالن نمبرز ہیں 0213-233-09272829 پرسا میں صحیح بول دا ہوں یا غلط بول دا ہوں میں صحیح بول دا ہوں پہلے کالر ہیں ہمارے آسیم حمید صاحب نورویے سے اسلام علیکم سر سلام علیکم زرار صاحب آداب ویلکم سلام سر کیسے آپ بلکل ٹھیک ٹھیک زرار صاحب ہم تاریخ کے ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر سچ جھوٹ اور پروپیگنڈا ایک محلول بن چکے ہیں بے شک ہر کسی کی مرضی ہے جسے باستعمال کریں گو ایسے میں یہ کچھ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیں ہیومن رائٹ ووچ ایم نیسٹی انٹرنیشنل یو این انہی کی بدولت یا ان کے جو بیانات آتے ہیں یا یہ جو کوئی سٹیٹس فگرز بتاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی سیمبلنس آف ٹھوٹھ یا حقیقت کا کوئی انصر ہمیں دکھنے کو ملتا ہے جیسے ابھی ہم ازرائیل کی تو انتہائی میں کہتا ہوں کہ یعنی اس کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے جو کاروائی چل رہی ہے یہی ادارے ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں ان کے بیانات بھی آتے ہیں ہم ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں آپ ان کا حوالہ کئی دفعہ اپنے پروگرام میں دے چکے ہیں اس کے علاوہ دفتر خارجہ دیتا ہے آئیت پی آر دیتا ہے اور آج دفتر خارجہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک ٹراجیڈی آف ایپک پروپورشن ہے لیکن ذرا سا ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارے صرف ہندوستان یا اسرائیل کی بات کرتے ہیں پچھلے ایک مہینے سے یہی ادارے بدستور پاکستان کی ناروا افغان ریفیجیز کے خلاف جو کاروائی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج ایمنسٹی نے دو ٹوک الفاظ میں پاکستان کو کہا کہ وہ اپنی ڈیپورٹیشن ڈیٹینشن اور ہریفمنٹ کی یہ جو کاروائی ہے اس کو روکے یہ بہت سٹرونگ الفاظ ہیں وہی ادارے جبکہ وہ اسرائیل اور ہندوستان پر انگلی اٹھائیں تو ہمارا میڈیا ہمارا آئی ایس پی آر ہمارا دفتر خارجہ سارے اس کو حوالہ دیتے ہیں لیکن جب وہ ہماری تنقید ہم پہ کریں تو ہم اسے پروپیگنڈا کہتے ہیں ہم اسے فیف جنریشن وارفیر کا نام دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ یہ دیکھئے کہ امریکہ جیسا ایک بڑا ملک ایک بڑی ایکانومی آج اپنے دہرے میار کی وجہ سے دیکھئے وہ ڈیپلومسی میں کہاں پہ کھڑی ہے بلکل یعنی کیا حشر ہو گیا اس کا اور دو سال پہلے یہ جو آپ افغانوں کے ساتھ کر رہے ہیں دو سال پہلے جو آپ نے چائے کے مک کی اوپر ایک آپ نے ایک رشتے کی بنیاد رکھی تھی آج وہ رشتہ ناکام ہو رہا ہے تو اس کا آپ سارے کا سارا زور آپ نکال رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سکیپ گوٹنگ بلکل آپ سکیپ گوٹ کر رہے ہیں دنیا کے سامنے یہ واضح ہے تو بے شک جس بات کا ہماری پاکستان کی عوام اس میں شامل ہیں کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل یہ جو کر رہا ہے یہ صرف ان کی فورسز نہیں کر رہی ہے اس میں اس کا میڈیا اس کے سیاستدان اس کی عوام شامل ہیں تو وہی بات ہم اپنے پر اپلائے کریں کیونکہ جو ہماری طرف سے ہو رہا ہے آج آپ کی حکومت نے کیا کہا آپ نے آج کہا کہ ہم صرف ان کو نہیں جو الیگل ہے جن کے پاس لیگل دفتاویز ہے ان کو بھی نکالیں گے تو آپ یہ بھی بھول جائیں کہ چالیس سال سے آپ نے ان کو رکھا ہوا چالیس سال سے آپ نے ان کے نام کی ایڈ لی ہوئی ہے چالیس سال سے آپ نے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ جو بھی اپنے کو کہیں یہی عالمی ادارے ہیں جیسے کہ آپ خوش ہوتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو بنقاب کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ آج ہم بھی بنقاب ہو رہے ہیں اور جب تک ہم اپنی اصلاح نہ کی اسی طرح ہم ظلیل ہوتے رہیں گے جیسے یہ باقی دنیا کے بڑے ملک ظلیل ہوتے ہیں تو ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں ہم تو ظلیل اس سے بھی زیادہ ہوتے رہیں گے تو انتہائی شرم کا مقام ہے ہمارے میڈیا ہمارے سیاستدانوں اور ہماری عوام کے لیے کہ فلسطین کے لیے تو آواز اٹھاتے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ظلم کا ساتھی ہو کہیں پہ بھی وہ کہیں اور مظلوم کا ساتھی نہیں بن سکتا تو پاکستانی یہ اپنے مگر مچ کے آنسو رونا بن کریں افغانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تو یہ ڈراما بن کریں کہ ہم فلسطین کے ساتھی ہیں بہت شکریہ ٹھیک ہے سب نیکس کالر ہے ہمارے وحیل اشر ہے کراچی سے اسلام علیکم برائیل صاحب جی اسلام علیکم جی جو 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 پہلے کالر تھے انہوں نے تین ہفتے پہلے بھی کال کر کے یہی طالب اگوانستان کے جو بے فجیز ہیں ان کی حوالے سے بات کی تھی دیکھیں میں ان کا جواب اسی شو میں دینا چاہتا ہوں دیکھیں 1979 کے بعد پاکستان میں کلچر کون لے کر آیا ہیروین کلچر کون لے کر آیا تاریخ تالوان جو بنی ہوئی پاکستان دیر لاکھ پاکستانیوں کو جس میں عام شہری بھی ہیں اور سکرورتی ادارے بھی ان کو شہید کس نے کیا پاکستان نے تو ان کو آنکھ کا تارہ بنا کر رکھا پاکستان نے کیوں مجبور ان کو یہاں سے نکالنے کے لئے تاریخ یہ جو تالوان کی حکومت آئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے تاریخ تالوان آ رہی ہے پاکستان میں پچھلے آپ پندہ دن میں دیکھ لیجئے کہ ایک لیفٹین کلنل سمیت کتنے لوگوں کے اوپر انہوں نے حملہ کر کے شہید کیا دیکھیں جی ماغذر کے ساتھ ملک باہر بیٹھ کے بہت آسان لگتا ہے یہ انگلی اٹھانا پر یہ دیکھیں جو پاکستانی عوام نے 1979 سے اور اب تک یہ جو اگوانیوں کے اوپر جو ہم نے اپنے ملک کے اوپر جو ظلم و ثتم برداشت کیا ہے آپ کراچی کی مثال لے لیجئے کراچی شہر میں یہ کہاں پہلے میں ڈیفینس پر رہتا ہوں یہ کچھرہ اٹھانے والے آتے ہیں اگوان یہ پولیس نے ان کو ہم نے پولیس کو پکڑ کے دیا یہ بچے بارہ سال نو سال چودہ سال کے گھروں میں گس کے چوریاں کرتے ہیں جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں باجی نے بلائے گھر میں گس کے چاپو چوری دکھا کے پورا گھر ساف کر کے چلے جاتے ہیں تو پاکستان نے بہت کوشش کی مانتے ہیں کہ ان کے نام پہ انہوں نے زیاہ و لکھ اور پرویز مشارب نے امداد بہت زیادہ پیسے لی پر جو فیٹس ہے وہ بھی تو دوسری پکچر بھی تو دیکھی جائے کہ پاکستان کے عوام نے 79 سے اب تک ان کے لیے کتنی مشکل جائے جھیل کی بہت شکریہ جی ٹھیک ہے دو بالکل ہی کیا کہتے ہیں پولر آپوزٹ ویوز آئے ہیں فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں عمر قریشی صاحب واپس آگئے ہیں عمر قریشی صاحب کراچی سے کراچی سے جی اسلام علیکم عمر صاحب وعلیکم السلام ضرار صاحب آپ کی سوچ سے میں واقف ہوں اور آپ سے ایک سوال ہے مجھے میں اپنی سوچ سے خود واقف نہیں ہوں لیکن چلے ٹھیک ہے جتنا آپ کی پبلک میں جو بھی آپ کی ٹویٹس کے ذریعے آپ کی ویڈیوز کے ذریعے آپ کے پروگرام کے ذریعے جو آپ کے جو ویوز سامنے آتے ہیں تو کافیہ تک جو آپ کی سوچ ریفلیکٹ کرتے ہیں اس حد تک تو واقف ہیں لیکن آپ سے ایک سوال تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں بہت فلسطینیوں کی اوپر تو بہت ظلم بور رہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں اعتنی جس حد تک یہ بات گئی ہوئی ہے واقعی میں آپ نے ابھی ریسنٹلی اس کو کمپیر کیا ہے کربلا کے ساتھ کی یہ مورڈن ڈے کربلا ٹائپ ٹراجڈی کئی کربلے ہیں ہمارے ہاں لیکن ہاں ان میں سے ایک ہے یہ میں اتفاق کروں گا اس پاس سے بھی لیکن آپ مجھے ایک چیز سمجھنے میں ذرا کر ہیلپ کر لیں پلیز کہ کیونکہ اسرائیلیوں کا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھو ہم جو بھی کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ وہ اس لیول کا نہیں ہے جو سیریہ نے اپنی عوام کے ساتھ کیا تھا ان کی سیول وار کے دوران دوہزار تیرہ چودہ پندرہ سولہ جو ہوئی تھی آپ یمن کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں آپ یزیدیوں کا بھی دے سکتے ہیں میں خان میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں ہم اراک میں جو جو ہوا ہے جو سودان میں آج کل ہو رہا ہے کانگو کو آپ لے لیں آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاتا ہوں فلسطین کے بارے میں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا کہ وہ ایک ہمارے لیے ہم سب کے آپ کے اور میرے بھی دلوں میں ایک اچھا عمر صاحب اب یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے سوال تو چھوٹا ہے اس کا جواب بہت لمبا ہے میں کوشش کروں گا اگر کسی کبھی کسی دن آپ سے ملاقات ہوئی تو پھر ہم ارام سے ڈیٹھ دو گھنٹے اس پر بات کر سکتے ہیں ایک تو میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں پرسنلی میرے لیے ہمیشہ ہی میرے دل کے بہت قریب رہا ہے میں نے جو پہلا جو میرا کبھی مضمون چھپا تھا ایلی نائنٹیز میں نیشن اخبار میں وہ اسی موضوع پر تھا تو میرے لیے ذاتی طور پر تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں اس اشیو کو کبر کر رہا ہوں سو فر می ایٹھ آلویز بین ایسپیشل ایشو اب یہ ریزونیٹ کیوں کرتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ شام میں بھی قتل و خارت ہوئی ہے شاید زیادہ ہوئی ہے کونگو میں تو یار لاکھوں ان فاکت مطلب ٹینز ای ٹین ملین سے زائد لوگ قتل کیے گیا مجھے ایک زیکٹ فگر نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ دنیا کا لونگسٹ سٹینڈنگ پریزن ڈے اوکیوپیشن ہے اور یہ یورپ کی آخری سیٹلر کالنی ہے ان دی آوٹسائیڈ ورلڈ دوسری بات ہے کہ اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے افریقہ میں لوگ مرتے ہیں کسی کو پرواہ نہیں پرتے ہیں افریقین افریقین کو مار رہے ہیں یا کوئی کسی اور کو مار رہا ہے یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت جو چپتی ہے نا بات وہ یہ چپتی ہے مغربی ممالک کا ٹھیک ہے کہ ویسے تو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں آپ ویسے تو آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں رول آف لاؤ ہیومن رائٹس فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن ایکسپٹ وینڈ کمس تو پائلسٹائن ایکسپٹ وینڈ کمس تو ازرائیل اور اس کی تو انگنت مثالیں ہیں آپ کے گفتگو سے لگتا ہے کہ شاید آپ شو بھی دیکھتے ہیں یا کم از کم اس کی کلپس دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوں گا کہ اس کو بہت ایکسٹینسیولی کور کیا ہے تو جو اس کی جو بلیٹنٹ ہیپوکرسی ہم دیکھتے ہیں نا وہ چپتی ہے میرا خیال ہے بہت زیادہ چپتی ہے اور یہ سارے فیکٹرز ہیں انسانوں کو آپ ملا لیں تو یس ایکسپشنل کیس ہے اور صرف ہمارے لیے نہیں یار صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں اس وقت آپ دیکھیں آپ کو کب یاد ہے کہ پچھلی بار امریکہ یا لنڈن یا فرانس یا جرمنی جہاں پر تو بقائدہ پابندی لگا دیا آپ جھنڈا بھی نہیں لڑا سکتے نا یہ فلسطین کا یا لاکھوں لوگ نکلے ہیں اب ان سے بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے تو آئی ٹھنک یہ ریزونیٹ کرتا ہے اور منی ڈیفرنٹ لیولز دوسری بات ہے کہ لوگ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اگر ان کو یہاں نہیں روکا تو یہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے یہ پوری گلوبل ساؤتھ میں اس وقت یہ سوچ ہے صرف گلوبل ساؤتھ میں نہیں امریکہ کے سیاہ فارموں میں اکثریت کی سوچ بھی یہ ہے نیٹیو امریکنز جو ہیں جو خود کالونائز ہوئے جو خود جن کی نسل کشی ہوئی اس حد تک کہ ان کی زبان بھی مٹائی گئی ٹھیک ہے ان کو بچوں کو سیپریٹ کیا گیا وہ بھی نکلے ہوئے ہیں پوری ساؤتھ امریکہ کو آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اس کا بہت لمبا جواب ہے میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ پوائنٹس اس پہ کریں لیکن زندگی رہی تو اگر کبھی ملاقات ہوئی تو آپ بھی بیری ہاپی میں تو تین چار دن لگاتار اس پہ بات کر سکتا ہوں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا محمد سلیم صاحب ہے رابل پنڈی سے اسلام علیکم سر سر جی کیا صاحب کیسے ہیں صاحب جی صاحب میں آپ کا آپ کے چینل کا آپ کے جتے میرے بھائی مبشر ویدی صاحب خان صاحب جلانی صاحب آپ کے پروڈیسور آپ کے بالکان اور آپ کے جو عملہ جو ہماری حتمت سر انجام دیتا ہے میں اب گیارہ ہزار پانچ سو پنچلز کے طرح سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جس بات کا ہمیں انتظار تھا کہ فائدی صاحب خالی صاحب آئیں گے ان کے دور میں ہمارا کیسے لگ جائے گا اور ان کے دور میں ہمیں انصاف ملے گا اور میں خورو صاحب آپ کو بتا رہا ہوں کہ پندرہ نومبر دو ہزار تیس کو سپرن کورٹ پاکستان میں نیشن بینکہ پاکستان کی زیوی پوٹیشن کی دیڑنگ گیٹ فکس ہو گئی ہے شکر ہے شکر ہے بہت مبارک سلیم صاحب بہت مبارک میں سر آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ اگر ان کے دور فائل ساکاری صاحب کے دور میں ہمیں انصاف نہ ملینا تو شاید نیشن بینکہ پاکستان کی پنسن اس کو کیا مطلب انصاف نہیں ملے گا میرے بھائیوں میں جیرہ ازار کانس سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں شکریہ ازار کانس سے ڈس لاکھ سکریل آنکھیں آپ تی طرف دیکھ رہی ہیں جان نیش آپ بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو ازدن دے اللہ آپ کو صحیح بے نہیں بات سلیم بھائی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ نہیں سر یہ تو اوپر والے کی کرنا ہوتا ہے لوگ جو زمین پر ہیں اگر وہ صرف اپنا فرض انجام دیں بہت بڑی بات ہے بہت خوشی ہوئی جن ناظرین کو نہیں کوئی وقفیت نہیں ہے سلیم صاحب اور ان کے ایشو کے ساتھ تو یہ تقریباً جب ہم نے کوئی آٹھ سال ہو گئے اب تو تقریباً نو سال ہو گئے میرا خیال ہے یہ ہمارے سائٹ پہلے کالرز میں شامل تھے اور دہائیوں سے ان کا یہ مسئلہ چل رہا ہے نہ صرف ان کا بلکہ کئی اور جو نیشنل بینک کے پنشنرز ہیں کئی تو گزر گئے دنیا میں وہ اب حیات ہی نہیں ہے انصاف کے انتظار میں اور ہوا کیا تھا کہ ان کا کیس گیا تھا کیس ڈیسائیڈ بھی ہو گیا تھا تو دوسری سائٹ نے کہا کہ ریویو پیٹیشن اور پتہ نہیں میرا خیال ہے کہ دس بارہ سال ریویو پیٹیشن نہیں سنی جی سنی گئی جو اس کی مجھے کوئی نصیر نہیں ملتی it is without parallel without precedent اور اب پندرہ نومبر کو ان کی ہیئرنگ ہو گئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے ان کی بات سنتی خوشی کی بات ہے اور کالر کون ہے ہلو شہاد صدیقی کراچی سے اسلام علیکم شہاد صاحب سلام علیکم خیریہ سے الحمدللہ سیر آپ سنائے سر فلسطین کی حمایت میں پوری پاکشانی مسئلہ عوام بھی ہے حکومتیں بھی ہیں ساری چیزیں آپ کہتے ہیں اسرائیل کی چیزوں کا بائیکارٹ کرو یہ ایک مسلمان آرہا ہے بھائی جب گورنمنٹ کی سطح پہ ہم اسرائیل کو مانتے ہی نہیں جب اس کی چیزیں یا انپورٹ ہو رہی ہے اس کو گورنمنٹ بین کر رہے بزر چیزیں گرائیں اس سے نسان لگائیں تو گورنمنٹ کو تو پکا ہے یہ چیزیں اسرائیل کیا رہی ہیں اس کو مکمل بینڈ کر رہے ہیں اچھا شہاد صاحب ساری آپ کی بات کٹ رہا ہوں ایک وقفہ لینا ہے ہم نے میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ غلط سمجھائے جو اس مہم کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں بی ڈی ایس وائکوٹ ڈسنویسٹ یا ڈائی ویسٹ سینکشن ٹھیک ہے یا میڈ ان اسرائیل پروڈیکٹس نہیں آتے نا سر یہ تو آپ کو بھی پتا ہے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے یہ ان کمپنیز کی بات ہو رہی ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں یا جس کی کہیں نہ کہیں اسرائیلی انفلوینس ہے اب کوئی چیز ہنڈرڈ پرسینٹ میڈ ان ایکس وائی زی کنٹری اب نہیں ہوتی کہیں کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ ہوتا ہے تو یہ جو ہے it is not as simple کہ حکومت بین کر دیں میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ جائیں آپ صرف گوگل کریں بی ڈی ایس ٹھیک ہے آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں میرے سے کیا سمجھیں میرے سے کیا آپ سنیں گے میں کیا جانتا ہوں کسی چیز کے بارے میں آپ ان سے خود سن لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے ایک دفعہ آپ نے یہ سمجھ لیا we can have a conversation ایک وقفہ لی ویلکم بیک ہمارے اگلے کالر ہیں احمد رضا ہے لاہور سے السلام علیکم جی وآلیکم السلام سر سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام سے بہت خوش ہوں آؤ بہت چیز میں آپ لوگ ہمیں تمام پاکستانیوں کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنے جذبات کا جو ہے وہ اظہار کر سکیں دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے ہماری پریشانی کی جس کے باعث میں نے یہ کال کی ہے وہ یہ ہے کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے جو غزہ کی پٹی پہ ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں بے تہاشا جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ قتلیام ہو رہا ہے اور وہ قتلیام بھی اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جس میں خاص طور پر ایک تو میں نے جو کلپ دیکھا کہ ایک بچے کا جب دیکھا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکا مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری وہ آنسو جاری ہو رہی ہیں لیکن اس کے بعد یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے تمام اسلامی ممالک ہیں اور وہ اسرائیل کا جو غصہ ہے وہ تھم نہیں رہا اور اس میں جو سب سے جو خوفناک بات ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہے وہ مل کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے کچھ کرنا چاہا بھی نہیں رہے احمد صاحب مسئلہ یہ ہے کچھ کرنا چاہا بھی نہیں ایسا یہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے اور پھر اس میں یہ ہے کہ وہ جو امریکہ ہے امریکہ بہادر جو ہے وہ مکمل طور پر اس کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں مکمل اور یہ جو صورتحال ہے جس سے ہم پریشانی ہیں کہ کہیں یہاں پر جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے غزہ کی پٹی پر مکمل قبضہ کر لیا ہے کیا ہوگا نسل کشی ہوگی یہ ایک سوال یہ نسل کشی ہوگی کیا اس کے بعد لبنان پہ بھی اٹیک ہوگا ہو سکتا کیا اس کے بعد عراق پہ بھی اٹیک ہوگا کیا اس کے بعد سیریہ پہ بھی اٹیک ہوگا اور پھر جب یہ ایسی صورتحال اور اٹامک آپ دو جاؤں گا اس قطعے میں آنا اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا جو ثانیہ ہو جائے تو کیا پاکستان بھی اس سے محفوظ رہے سکے گا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں آپ کی توسط سے جو ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس قوم کو جو ہے اس مسلمان قوم کو جو ہے شعور اطاف فرما اس کو جو ہے بیداری اطاف فرما اور تاکہ یہ اپنے مسائل کو اس قابل ہو جائیں کہ یہ اپنے مسائل خود خل سکیں لیکن اقبال کا ایک آخری شیر جو ہے جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے جس میں علامہ اقبال صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ تہران گرخم مشرق وسطہ کا جنیوہ شاید کہ اسلام کی تقدیر بدل جائے شکریہ بلکل نہیں دیکھیں احمد صاحب اگر آپ ان کے اپنے بیانات کو ہی پڑھیں تو یہ چاہتے ہیں ایریٹس یزرائیل گریٹر ازرائیل جس میں مصر کا بھی ایک حصہ شامل ہوگا جس میں اردن کا بھی ایک حصہ شامل ہوگا پورا لبنان شامل ہوگا اور جس طرح کے مادت کے ساتھ چریئے اور خون خوان ہیں یہ لوگ تو یہ یقیناً کریں گے جہاں تک آپ نے مسلم ممالک کی بات کی تو یہ کہنا ضروری ہے کہ ان سے زیادہ دم تو لتینی امریکہ میں ہیں جنہوں نے اپنی تعلقات ختم کرنی ہیں اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے ایک وزیر کا بیان میں پڑھا تھا کل ہی آئے تھا شاید کہا تھا کہ نہیں نہیں ابھی بھی ہماری نورملائزیشن چل سکتی ہے یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے ہم گزر جائیں گے یو اے ای کا موقف آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور مصر اور اردن جو ہیں ان کا بھی ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں اردوان صاحب باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن جو تجارت ہے اردائیل کے ساتھ ظاہر ہے وہ نہیں روک رہے تو دیکھیں باری تو سب کی آئی گی جہاں تک میرا خیال ہے ایک ایک کر کے آئی گی جب تک آپ تھوڑا سا ہوش نہ سنبھالیں آج میں ایک لیکچر میں گیا تھا یہاں کراچی انڈس ویلی سکول میں وہاں پر ایک فلسطینی خاتون تھی لڑکی تھی میں نے خلقہ 22-23 عمر کی ہوگی اور وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے لیکن آپ کر نہیں رہے آپ کرنا نہیں چاہتے تو وہ یہ نا کہ دیکھیں آپ سوتے ہوئے بندے کو جگا سکتے ہیں نا رضا بھائی آپ اس بندے کو نہیں جگا سکتے ہیں وہ جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو ہم سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں بی بی زرمینہ کوئٹا سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم سلیہم میں گرمینہ کوئٹا سے بات کر رہی ہوں جی سب سے پہلے تو آپ کو موشن پیا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا میں یہاں پہ دو تین پوائنٹ رکھنا چاہوں گی سب سے پہلے تو چھمن میں جو درنا جاری ہے جو وہاں کی قبائل جو بارڈر کے اس بار اور اس بار رہتے ہیں اور ان کا یہی مقالبہ ہے کہ پاسپورٹ نہ رکھیں کیونکہ اگر کوئی اس پار ہے تو ان کی زمینیں بارڈر کے اس پار ہے تو اس کیلئے پاسپورٹ کا رکھنا ان کیلئے بہت مشکل ہوگا کس چیز کا رکھنا پاسپورٹ کا جو ویزے کا اچھا پاسپورٹ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں غاند ریفیوجز کا مسئلہ چل رہا ہے آپ اس ٹورنٹ کو کھاتی مشکلات کا سامنا ہے کل بھی ہم پشکار سودن ارگنائزیشن کی طرف سے باقی جو ارگنائزیشن کی ان کی طرف سے اتجاج بھی ہوا تھا کہ ان کو باقاعدہ بسوں سے ہی اس بار پر نکالا جاتا ہے کہ آپ جو ہے افران دوسرا اس سے ان کو کافی مسئلہ ہے تو ہمیں گورنمنٹ کے مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے یہ مسئلہ چل رہے اسے حل کریں اور طریقے کے ساتھ جیسے ہماریٹیم نیشن کہتا ہے جا سکے یہاں پہ ہمارے ہاں صرف جو افران اس کے علاوہ ہمارے جو یہاں پہ رہنے والے پشنوں ان کو بھی کافی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ نہ ایڈوکیشن سسٹم تیس ہے نہ ہیلپ سسٹم تیس ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام صدو کو اکمل طریقے سے لے چلے چاہے وہ ہر لحاظ بلکل زمینہ بھی میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو حقوق کی بات کرتا ہے تو انہیں نہیں چھوڑا جاتا ان کو دنکھے بھی دی جاتی ہے مارا بھی اکثر ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو حقوق کی بات کریں اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اکثر کم از کم ہم نے یہی دیکھا ہے ایک وقف لیت ہمارے اگلے کورنر ہے مزمل سولیریہ صاحب سیال کوٹ سے اسلام علیکم سر والیکم السلام کیسے ہیں آپ آف یہ آج کال جیسا سیزن ہے ایسی بات کرنی چاہیے آج کال ٹگٹس گرانٹ کریے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو جو قائد سولیریہ صاحب کی آواز کٹ رہی تھی ایک بات دور آدھ گے آپ نے جو کائے ہوئی جی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز آج کال پیگٹ کرانٹ کر رہی ہیں جیسے جو کہ قائد ہیں جیسے عمران صاحب نواز شیف صاحب زبداری صاحب یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ معاشر کو چینج کر سکتے ہیں وہ صرف ہے کہ یہ اچھے لوگوں کو پڑے لکھے لوگوں کو ہندہ آگ باٹم لائیور کے لوگوں کو ٹگٹ سکرانٹ کرے تو کافی بہتر چیننگ آ جائے گی انسٹیٹ کہ آپ جمہوریت کے لباس میں سرمایہ دیرانہ نظام رکھتے ہیں وہ ہی سٹیریو ٹائپ لوگ ویلیوز چلے آ رہی ہے ہیگمینی ہے فیملی ہیگمینی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں تو پڑے لکھے جس کا نوشن بھی نہیں ہے تصور بھی نہیں ہے وہ تو وہ قومی سیمبری کے بار سے نہیں گز سکتا پکڑ لیں اندر جانا بڑی دون کی بار ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ وقت ہے کہ ماشر میں تبدیلی لاسکتے ہیں اگر اچھے لوگوں کو ٹکٹ سکرانٹ کرے اور جمہوریت کا نام اگر جمہوریت ہے تو اس کا پریکٹس بھی جمہوریت ہونا چاہیے تو کیپٹلزم کو آپ نے جمہوریت کا نام دیا ہے تو اس پہ روشنی نہ لیجئے ایک دوسرا اسرائیل کی کلافات ہوں ایک جمعہ کہوں گا کہ کسی وقت آپ بار فور ڈیکٹریریشن کی بات کی دی ہے سر ہم نے کی ہے کی ہے کی ہے جی ہے ٹھیک ہو گیا سر بھر یہ دیمکرسی پہ میں نے بات کر سر آپ مزاج کے بندے لگ رہے ہیں میں نے پھر بھی کال کی تھی آپ کو جب میں نے کہا یہ میں 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 دیمکرسی دیمکرسی کوئی دیمکرسی نہیں ڈالی یہ تیپیکل فارم اف کپیٹلرزم اچھا ایک اور چیز سوری سولیری صاحب آپ کی بات کٹ رہا ہوں میں ایک اور چیز ہمیں یہاں پر ظاہر ہے کہ شامل کرنی پڑتی ہے آپ مجھے پتا ہے کہ اگر ایک چیز پر ساتھ بھی کیپٹلزم اٹیشت ہوتی ہے آپ کا بنیادی نکتہ ہے اس کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں اور جیسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پارٹی میں ورکر کا کلچر تو ویسے ہی ختم ہے جو ارگینک ایک سٹرکچر ہونا چاہیے ایک پارٹی کا جیسے معاشرے کا ہوتا ہے کہ نیچے سے ایک پود تیار ہوتی ہے پھر وہ اوپر تک آتی ہے ہماری ساری پارٹی ہیں ٹاپ ڈاؤن اسے لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو ہلانا ہٹانا اور گھوم کے ادھر پھینکنا ایک ٹیشو پیبر کی طرح قدرن سلام علیکم جی ہلو سر آپ کا ٹی وی آن ہے اگر آپ ٹی وی آن ہے تو بات نہیں ہو سکی گی منی زہروں پہ رکھیں گے اور عملی قدم میں اٹھائیں گے مسئل جب ٹی وی کل پہ ہے تو یہ مسئل بچوں کی لاش دیکھ بہت افسوس ہوتا ہے اور ہمارے ریکویسٹ ہے آپ تاثر سے کہ آپ اس پہ ہمارے حکمرانوں کو توڑا غیرت ہو جائے اسلامی فرز ہو جائے کہ یہ عملی عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے مطلب میں پاکستان کی بات کرو کم سے کم مسئل 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 بائیکار تو کر سکتے ہم لوگ بلکل کر سکتے بس میں اگز اگز جاؤں گا جی جی گلستان صاحب جی جی فرمائی میں یہ کہتا ہوں کم سے کم ہمارے بس میں اس کی ستائی مسئل اس کی بائیکار کر جو بھی ہے کس طور پر اس کو کر سکتے ہیں بلکل یہ کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز جو ممکن ہے میں صرف ممکن چیزوں پر بات کروں گا کہ آپ کم اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں آپ تمام مین سٹریم میڈیا پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہم جیسے ہیں ویسے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آدمی اگر آپ میڈیا ویسٹن میڈیا کو دیکھیں تو تقریبا سبل ایسے لگتا ہے کہ وہ ازرائیلی حکومت کے ترجمان ہے لیکن اور یہ ایک ٹریلین ڈالر پرپاگینڈا مشین ہے اور اس ٹریلین ڈالر پرپاگینڈا مشین کو تقریبا ہرا دیا ہے کچھ لوگوں نے جن کے ہاتھ میں سیل فون ہیں ٹویٹس ہیں ٹک ٹوک ہیں تو اس سے اگر پھر بندہ کہے گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بمباری تو نہیں ختم ہوتی وہ جو شہید ہوئے ہیں وہ واپس تو نہیں آئیں گے لیکن اس سے فرق کیے پڑتا ہے کہ کرٹیکل ماس بنتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب ایک مومنٹم ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ سڑکو پر نکلتے ہیں یہاں پر دیکھو یہاں پر کروڑ بندے میں نکل جائیں کوئی کو بند کیا ہوا ہے وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ہتھیار بیشتے ہیں اسرائیل کو کتنی فرم جیسے بلیک راک جو انویسٹ کرتا ہے اسرائیل میں ان پر دباؤ آ رہا ہے بوئی کورٹ کا اپنے ذکر کیا وہ مہم بھی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے تو اگر ہم مطلب ہم اتنے بھی لا چاہ نہیں ہیں ہم ان کی جا کے مدد نہیں کر سکتے لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم جتنی بھی ہماری کپیسٹی ہے پانچ فالور ہیں یا پانچ لاکھ ہم کم اس کم فلسطین کی آواز بلند کر سکتے ہیں اور زہیر حسن ہے راول پنڈی سے اسلام علیکم زہیر سار جی سر کچھ نادام دوست جو پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اخوان ماجرین کو آپ پوچھ کر رہے ہیں میں ان کے لئے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے آنکھیں کھول جائیں گی ہمارے یہاں پاکستانی مقامی لوگ جو ہیں جو پاکستانی مقامی لوگ جو ہیں وہ انتائی پریشان کاروباروں میں دیکھیں تو یہ لوگ آگے میں پوچھ جاؤ ہوں ان اجنسیوں تھی کبھی انہوں نے تقیقات کی کہ ان کے پاس اتنا پیسا کام سے آیا مقامی لوگ تو پس کرائے گئے میں اٹھار ارہ سار پر پیشن لیتا کراہ کیسے دوں گا ان لوگوں کے مقابلے میں ایک مالک مقام جو پیسا ارہ پیسا ارہ کب دے گا ایک دوسرے نمبر پہ یاد رکھنا میری بات کہ اللہ نہ کرے اگر پاکستان پر برا وقت آیا تو مجھے شک یہ پڑھ رہا ہے کہ یہ معجرین اخوانستان کی کوئی ثابت ہوں گے جو پاکستان اور پاکستان عوام کے لیے انتائی بڑا ہوگا ٹھیک ہے سر یہ بھی آپ کی رائے میرا خیال ہے کہ رہیل اشر آپ کے ساتھ اتفاق کریں گے اور میرا خیال ہے کہ آسم حمید صاحب جو نوروے سے کال کرتے ہیں وہ آپ کی سخت مخالفت کریں برہر آپ کا ویو ہے اور آپ کا حق ہے آپ کا ویو رکھنے کا اور کوئی کالر ہے سعید احمد صاحب ہے کراچی سے اسلام علیکم سعید صاحب آپ کا ماشاءاللہ پروگرام حج کے جنہیں واقعی حج کر ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی کہ جسے بھی ٹی وی پروگرام اس میں آپ تینوں جو ملتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا اور جو اس سے خائدہ ہوتا ہے میں سمیت ہوں میں اس سے اور کسی پروگرام بہت چکے یہ سعید سعید صاحب ایک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ سلوٹیال دیکھ اچھا لگتا ہے کہ پوری دنیا کو پوری دنیا کے موہ پر ایک تماشا ہے جو اس طرح کی طرف سے ہو رہا ہے کہ جب فوکو یاما نے کہ انڈ آف ہسٹری ہے اور ہم دنیا جو ہے وہ اپنی ترقی کے سب سے تاریخ سب سے اچھے مقام پر پہنچ چکے ہیں لیکن اس کے سامنے سامنے ہزاروں ٹن بارود دنکھا جا رہا اور پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہوں اور سیویلائز کنٹریز ہیں ہاں سیویلائز کنٹریز ہم کہاں پر ہیں مطلب مجھے دلکل عجیب سا لگ رہا ہے اور پوری دنیا کے موپر طوان چاہ میں سمجھتا ہوں جتنی بے شک بے شک سید دوسری تھوڑا سے میں یہ کہوں گا پاکستان میں آپ نے بات کی جو اوپر سیادی ہمارے سیادی قیادت ہے جس جیسے ہمارے مسائل ہیں جماعت اسلامی کراچی میں کراچی سے ہوں وہاں پر نیچے سے اوپر قیادت جاتی ہے تمام لوگ میڈل کلاس اور بڑھے لکھے لوگ ہوتے لیکن جماعت اسلامی کراچی میں وہ نیچے سے اوپر آئے آپ دیکھیں گے دیموکری سی جماعت سلامی کے اندر کوئی خاندانی نظام نہیں ہے کہ اگر ہے تو اس کا بیٹا یا بیٹی یا بھائی بن رہا ہوں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کامیابی نہیں ہو رہی تو جو اگر جو کامیاب ہو رہے ہیں وہاں پر تو ایک خاندانی نظام ہے وہاں پر اور جو پارٹی کے اندر ایک سسٹم ہے ایک دیموکریٹک سسٹم ہے لیکن لوگ اس کو کامیابی کیا واجہ آپ سمجھ رہا ہوں اور یہ میری کوتائی تھی جب وہ بات ہو رہی تھی سولیریا صاحب کے ساتھ تو ان کا ذکر نہیں کیا واحد پارٹی ہے بلکل جیسے آپ نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایک تو دو چیزیں ہیں ایک یہ جو فارمیولا ہے نا کہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہو اس کا یہ کوئی گیرنٹی نہیں کرتا کہ وہ پارٹی پھر کامیاب بھی ہوگی دوسری بات ہے کہ جماعت اسلامی کی ایک اپنی ہسٹری ہے اور معذرت کے ساتھ ایک اپنا بیگیج بھی ہے ان کی نیشنل اپیل اس طرح نہیں ہے جس طرح جو باقی جو مین سٹریم جو قدر ناب سینٹریسٹ قسم کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں بلکل ان کے اندر وہ کیا کہتے ہیں فیملی رن کورپریشن تو نہیں ہے اور نہ ہی وہ بلکل top down ہے مشاورت کا سلسلہ چل دہا ہوتا ہے ان کے ہاں لیکن on its own یہ ایک recipe for success نہیں ہے اس کے ساتھ پھر آپ کو اور بھی ہنڈی میں اور بھی چیزیں ڈال دی ہوتی ہیں تھوڑے مسالے وسالے تھوڑی سی پیاس ڈال دیا ہری میری کٹ کر ڈال دی ٹماٹر ساری میں بھوک لگی ہوئی اس لئے میں کھانے کی بات کر رہا ہم تو اس طرح ہنڈی پکتی ہے وہ سنگل ڈش والے مسئلہ یہ وقفہ لے ہم بیک اور ہمیں اگلے کولر ہیں عبید اللہ خان کویٹا سے اسلام علیکم خان صاحب علیکم سلام جناب زرار کورو صاحب الحمدللہ صاحب آپ سنائے سن وہ چھوٹیوں پر نکلے ایکشلی وہ کسی اپنی ذاتی مجبوریاں تھی بارہ جی ہیلو جی سر ایسے کہ ہمارے کوئٹے میں تو ابھی سرزیاں شروع گئی ہیں یہاں پہ بغیر اٹھر کے گزارہ نہیں کر سکتا کراچی میں تو گرمی ہے صحیح ہم درخوا دیتے نئی میٹر کے لیے یا پیپو کے لیے انکر میں آفتی جو سوی صدرم گئے کراچی میں آئے تو کم از کم اگر دفتر یہاں پہ ہوتا تو ہمارا مطالبہ مانا جاتا کہ کوئی مرکزی دفت کوئی مرکز بھی نہیں ہے کوئی برانچ برانچ کوئی نہیں ہے برانچ تو ہے سر میں آپ سر کراچی میں ہے یہاں پہ ہونا چاہیے میں آپ سر پہ دیتے ہیں میٹر کے لیے پیپوں کے لیے سو میٹر دوسو سو تین سو میٹر پیپ ہمیں نہیں دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں تو میٹر کے لیے برخواست دیتے ہیں جو ضرورت ہوتی یہاں پہ زندگی اور موت کا مسئلہ تلکی ہو جاتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ کارکانی چلاتے ہیں ہمارے جو ضرورت ہے وہ ہماری برین نہیں ہوتی جی یہ بہت پرانا مسئلہ ہے سر جب سے جب سے گاس ملا بلکل 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 مغربی بائی پاس ہمارے مغربی بائی پاس روڈ بن رہے کئی سالوں سے کشکار ہے سی پی کا نام تو یہاں پہ لیا جاتا ہے لیکن ہمارے جو سالوں سالوں سے ہمارے کام آئے کنسٹرکشن ہو رہے ہوئے ہیں سر سیکھ ہے سر جی بس ہم آگے بات پہنچا سکتے ہیں اور ہم دعای کر سکتے کہ اپنی ہی زندگی میں ہم دیکھیں کہ یہ مسئلے حل ہو جائیں یا کم از کم کم ہو جائیں اتنی دو دعا بندہ کر سکتے ہیں اتنا دو حق ہے میرا خیال آتف متضا صاحب ہیں اسلام آباد سے اسلام علیکم آتف صاحب مبالیکم اسلام بہت ہی کیسے ہیں ہم الحمدللہ ویسے ہی ہیں آپ کو آج مبالا کو پہلی کال آپ کو نرزندر موڈی صاحب نے نوروے سے کی اب ایسا بھی نہیں ایسا ہی ہے سالو چلے ٹھیک تو انتے یہ کہنا تھا کہ یہاں پہلے یہ بتا دیں نوروے میں کتنے ریفیوجیز ہیں اور وہ جو ریفیوجیز ہوتے ہیں وہ پیپر ورک کے کتنا ٹریول کر سکتے ہیں کیا فیسلیٹی ریفیل کر سکتے ہیں اور وہ جو بات کر رہے تھے کہ جو یو این اور امنیسٹی انٹرنیشنل اور یہ سادھے اطارے ان کی بڑی آثنٹک فگرز ہوتی ہیں تو ان سے یہ بتائیں کہ یہ سادھے ازرائیل کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان ایک جو بھی سٹیپ ہے اس میں پرابلم دور سکتے ہیں اس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے ہم سیل ڈیفنس کر رہے ہیں وہی نا وہی نا نا نام آسم حمید کہنے سے آسم حمید نہیں ہو جاتا اصلی نام بتا دیا کر نرندر موضی بات ایک ساتھ شو پر بلاتے ہیں تاکہ آپ آملے ساملے بات کر سکیں بڑے انٹرسٹنگ ہوگا بہت شکریہ آدم بھائی نصیم عثمانی ہے اسلام آباد سے نصیم عثمانی اسلام علیکم جی اسلام علیکم خیریت سین بہت عزت دے برکت دے سلام آمین سیر آپ کو بھی میری گزارش یہ میں سلہری صاحب کو بھی سن رہا تھا میری صرف یہ ہے کہ جمع جمع آرہے ہیں ہمارے آٹ فروری کو انشاءاللہ تو ہمارا جو نوجوان ہیں خاص سے میری نوجوان سے درخواست جو یونیورسٹی میں کالیجز میں اور جو ووٹر بنے بھی نئے نئے کہ وہ یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم کس طریقے کا ہے کیا ہوئے منفیسٹی میں انہوں نے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے جب تک لوکل گورنمنٹ سسٹم اس ملک کے اندر نہیں بنے گا یہ جماعتیں اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کی طرف نہیں آئیں گی ہمارے اوپر یہی خاندان مسلط رہیں گے لوکل گورنمنٹ سسٹم سے یہ فیدہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ نکلتی ہے لیڈرشپ آتی ہے ایک تو ہم نے کالیجوں میں ویسے یونین کو ختم کیا ہوا ہے یونیورسٹیوں میں ختم کیا ہوا ہے اگر یہ نہیں ہوا تو یقین جانے کہ پاکستان کی ترقی ناممکن ہے اور یہ سرمایہ دارانہ اور جاگردارانہ نظام اس وقت چھٹکارہ ناممکن ہے بلکل بھی تو میں نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ زور لگائیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر اور ان جماعتوں کے لیڈروں کو مجبور کریں کہ اپنے مینوفیسٹوں میں پہلے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دو اور ہمیں بتاؤ کہ ہمارے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو کس طرح سے چلا ہوگے جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے ملک میں لیڈرشپ نہیں پیدا ہو سکتی نسیم صاحب آپ کے موہ میں گھی شکر کیونکہ یہ اپنے میری دل کی بات کی ہے اور صرف یہ جمہوری سسٹم یا اس کی بات نہیں ہے سر گورننس نہیں ہوتی جب تک لوکل باڈیز نہیں ہوتی میں اکثر ایک مثال دی ہے وقت کم جب سلاب آئے تھے سندھ میں یا کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے تو ہم ڈی ای 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 پھر آپ کے پی ڈی ای 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 پنجاب میں بیٹھ ہوئے پھر اس کا نشلا طبقہ ہے اس کو کہتے ہیں جو لوکل باڈیز کے ساتھ چلتا ہے لوکل باڈیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹرک لیول پر آپ کے پاس نیٹ ورک ہی نہیں ہے اور اسی لیے جب بھی کوئی